مدنی مرکز فیضان مدینہ لاہور پنجاب سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی یافو رضا اتاری کی دینی کاموں کی ترویج و اشعاط کیلئے بیرون ملک روانگی ہوئی جبکہ رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے روانگی کے موقع پر مدنی خبروں کو بتایا الحمدللہ عز و جل موجود ہیں ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جہاں سے آج سفر ہے مختلف ممالکہ جیہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مختلف ممالک میں سفر کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکات ام الالیہ آپ بھی ہمیں راہ خدا میں سفر کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل آج یورپین ممالک کے لئے سفر ہے انشاءاللہ جرمنی میں آرلینڈ میں فرانس میں سپین میں نوروے میں ترکی میں انشاءاللہ آخر میں مدنی کافلے میں سفر ہوگا آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر کیجئے اس موقع پر موجود اسلامی بھائیوں کی رکنی شورا سے ملاقات ہوئی اور پھر لاہور کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے رکنی شورا کو ذمہ داران نے الویدہ کیا دوسری جانب یورپی ملک جرمنی کی شہر فرانس میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں رکنی شورا نے اسلامی بھائیوں کو نکی کی دعوت دیتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا دوسری جانب آفن باغ میں ہی مقامی جرمن اسلامی بھائیوں اور دیگر عاشقان رسول کے درمیان بھی نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں رکنی شورا نے انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن دیا جبکہ رکنی شورا کی گفتگو کی مقامی زبان میں ترجمانی بھی کی گئی